مہسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل مارکٹ بدہ اللہ میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے بجاج ہندو تان سگر کے بارے میں دوستو اگر ہم اس کی ایک مہنے کا چارٹ دیکھیں تو اس ایک مہنے میں اس نے لگ بگ پچاس پرتیسات کا ریٹن دیا ہے اگر اس کمپنی کی تین مہنے کا چارٹ پٹن دیکھیں تو اس کمپنی نے یہاں پہ لگ بگ ایک سو ساٹھ ایک سو ستر پرتیسات کا ریٹن دیا ہے اور آگے اس کمپنی کا کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی چرچہ کریں گے تو چلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم ویزٹ کر رہا ہے تو ہمارے چینل کو جرور جرور سبسکرائب کیجئے دوستو جب یہ سٹاک پانچ روپے چھ روپے پر ٹریٹ کر رہا تھا تب سے میں بجاج ہندوستان آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا تھا اور وہاں سے یہ سٹاک بڑھ کر لگ بگ سولہ روپے سترہ روپے کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے اب اس سٹاک میں آگے کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی ہم اب چرچہ کریں گے دوستو اگر اس کی بیجنس کی بات کریں تو یہ اس نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سوگر مینفیکچرنگ کرتی ہے اور ہمارے انڈیا کے ٹاپ فائب کمپنیوں میں بھی یہ بجاج ہندوستان سامیل ہے دوستو اگر ہم اس کمپنی کی موجودہ سمیے کی بات کریں تو موجودہ سمیے میں اس کمپنی کا جو سب سے بڑے ڈیفکلٹی ہے کہ یہ اس کمپنی کے اوپر ابھی بھی کرج ہے ابھی بھی لگ بگ اس کمپنی کے اوپر 4800 مطلب 4800 کروڑ کا کرج ہے حالانکہ جو کرج آپ گراب دیکھیں گے یہ کمپنی اپنا کرج بہت ہی اگریسیو طریقے سے بہت ہی اچھی طریقے سے اپنا کرج کم کر رہی ہے اور ابھی سوگر آپ کچھ پتہ یہ سوگر سیکٹر میں بھوم آیا ہے اس کاران بھی اس میں ابھی ہمیں اچھا خاص چاہ اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو اگر ہم اس کمپنی کی باون بک ہائی لوگ کی بات کرتے تو باون بک لوگ ہمیں لگ بگ ساڑھے چار پانچ روپے کا دیکھنے کو ملے گا اور لگ بگ سترہ روپے کا ہمیں باون بک ہائی دیکھنے کو ملے گا ہے اس کا مارکٹ کیپ لگ بگ 1800 کروڑ کے اوپر کا ہے دوستو اس کا جو موجودہ ریزلٹ ابھی مارچ والے کوارٹر کا ہمیں ریزلٹ بھی لگ بگ سو کروڑ کے اوپر پروفیٹ دیکھنے کو ملے گا جو پچھلے دو تین کوارٹر سے ہمیں مائنس میں دیکھنے کو مل رہا تھا اگر ہم اس کمپنی کی کوارٹر ریزلٹ کے پیٹن پر دھیان دیں تو پچھلے تین چار سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر مارچ کے کوارٹر میں اس کمپنی کو پروفیٹ ہوتا ہے اور باقی تین کوارٹر میں اس میں ہمیں لاؤس دیکھنے کو ملتا ہے سیم پٹن ہمیں اس کمپنی میں بھی دیکھنے کو ملا اس کمپنی میں ہمیں لگ بگ ایک سو دس کروڑ کے آس پاس یہاں پر پروفیٹ دیکھنے کو ملا اور میرا پرسنل اوبزرویشن یہ ہے کہ جنہوں نے بھی ابھی یہاں پر اس کمپنی پر انویسٹ کیا تھا جو چھے روپے سات روپے وہاں سے سٹاک لگ بگ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکا ہے تو میں ان کو یہ سلا دینا چاہوں گا اگر آپ کو لانگ بھی جانا ہے تو ایسٹ پٹی پرسنٹ یہاں پہ پروفیٹ بوکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہاں ایک پینی سٹاک ہے پینی سٹاک میں ایک دور اوپر کا بھی آتا ہے تو ایک دور نیچے کا بھی آتا ہے جیسے یہاں پہ ہمیں کئی اپر سرکٹیو دیکھنے کو ملا تو ہو سکتا ہے جب یہاں پہ بھی کالی کا دور آیا تو ہمیں یہاں لگاتا ہے لور سرکٹیو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس لئے میرا پرسنلل اوبزرویشن ہے پرسنلل صلاح ہے آپ لوگوں کو جس نے بھی یہاں پہ نیچلی لیبر پہ خریداری کی تھی اگر ان کے اچھا خاصا پروفیٹ ہو رہا ہے تو آپ وہاں سے اٹلیسٹ پپٹی پرسنٹ یہاں پہ پروفیٹ بوکنگ کر سکتے ہیں دوستو بجا سوگر جیسے کہ ہم سوگر سٹاک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا تین چار سوگر فیکٹری کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ہمیں جہن میں بھی تین چار کمپنی کا نام آتا ہے جیسے بلرام پورچینی ہو گیا چاہے سری رینو کا ہو جائے چاہے یہ آپ کا بجا سوگر ہو گیا ہمیں چار پانچ کمپنیوں کی ہمیں ایسا فیوریٹ مانا جاتا ہے سوگر سیکٹر میں اور اس نے بھی پیشلی نیچلی لیبر سے اس کمپنی نے بھی اچھا خاصا لوگوں کو منافع کما کے دیا ہے لیکن پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کمپنی کے اوپر ابھی بھی انٹرنل پرابلم بہت زیادہ ہے مطلب اس کمپنی کے اوپر ابھی بھی لگ بھگ پانچ ہزار کروڑ کے آسپاس کا کرج ہے آئی تینک چار ہزار آٹھ سو کروڑ کے آسپاس اس کمپنی کے اوپر ابھی بھی کرج ہے لیکن اس کمپنی نے پچھلے کچھ سالوں سے اپنا کرج لگاتر کم کر رہا ہے اگر ہم اس کمپنی کے کیس ریزرگ کی بات کر رہے تو اس کمپنی کے پاس ابھی دو ہزار کروڑ کے اوپر کا کیس ریزرگ ہے جو کیس ریزرگ ہے تو ایک کمپنی کو مطلب بیجنیس کرنے میں بھی آسانی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جس کمپنی پر جتنا زیادہ کیس ریزرگ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اچھے طریقے سے اپنا بیجنیس کو رن کر پاتی ہے اگر ہم اس کمپنی کے سیئر ہولڈن پیٹن کی بات کرنا تو پروموٹر کے پاس لگ بھگ پرندہ پاس سیئر ہولڈنگ ہے جو کی بہت ہی کم ہے اس لیے مجھے بھی کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ اتنا اس کمپنی پر پروموٹر سیئر ہولڈنگ کم کیوں ہیں اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ اس کمپنی پر بہت ہی زیادہ کرز تھا یہ کمپنی ایک تو پینی سٹاک ہے یہاں پر دیرے دیرے لوگوں کا بسواز بھی اٹنا سورو ہو چکا تھا پچھلے ہمیں دو تین سال پہلے بات کریں تو یہاں پر لوگوں کا بسواز بھی زیادہ نہیں تھا لیکن دیرے دیرے اس کمپنی کے اور پھر سے لوگوں کا بسواز آتا ہوا نظر آ رہا ہے فائی کا پرتیسات ایک پرتیسات سے کم ہے اور یہاں پہ اگر ہم دی آئے کی بات کریں تو لگ بھگ یہاں پہ 39% 40% کے آس پاس کا سٹیک ہے اور پبلک پاس یہاں لگ بھگ 40% کے اوپر کا سٹیک ہے اگر ہم اس کمپنی کی اوورال بات کریں کہ آگے اس کمپنی میں اور کیا ہو سکتا ہے تو دوستو میرا پرسنل سلح ہے کہ دیکھئے کسی بھی کمپنی یا کسی بھی کمپنی کا ہم چار دیکھتے تو وہاں پہ ہمیں ایک جگ جگ پیٹن دیکھنے کو ملتا ہے اسٹریٹ تو ایسا جائے گا نہیں اسٹریٹ راکٹ بن کے جائے گا نہیں تو جو ہم اس کمپنی کا چار پیٹن دیکھ رہے تو ہمیں یہاں پہ بیک ٹو بیک اپر سرکیٹ دیکھنے کو ملنا ہے اگر ایک سال کبھی اس کے بات کریں تو چار روپے کا سیر سولہ روپے ہو چکا ہے مطلب چار سو گناہ زیادہ آپ کو ریٹن مل چکا ہے تو اگر جیسے ہمیں یہاں پہ لور سرکیٹ کا دور شروع ہوگا تو وہاں پہ بیک ٹو بیک ہمیں لور سرکیٹ دیکھنے کا مل سکتا ہے اس لئے میرا پرسنل آپ درویشن ہے کہ جیسے ہمیں یہاں پہ اچھا خاصا پروفیٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ اٹلیسٹ پیپٹی پرسنٹ یہاں پہ پروفیٹ بوکنگ کر لیجئے کیونکہ اس کمپنی کے اوپر ابھی بہت زیادہ کرز ہے جب یہ کمپنی ڈیپٹ پری ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر سے ہم یہاں اس کمپنی میں لاؤنگ کا سلحہ دوں گا ابھی تو فیلال میں اس کمپنی میں سلحہ دے رہا ہوں کہ جن کو بھی یہاں پروفیٹ بوکنگ ہو رہا ہے تو یہاں سے پروفیٹ بوک کر لے اور ابھی یہاں فریس بہنگ نہ کریں تھوڑا سا کریکشن ہونے دیں اس کے بعد یہاں پہ فریس بہنگ کریں